ایک بار پھر آپ کو کوہ سنجنٹا میں خوش آمدیت کہتے ہیں ہم آخری مرلے کی بات کریں گے وہ ہے کنگی کا جو کہ گندم کے اوپر رست آتی ہے اس کی کنٹرول اور اس کی بینیمنٹ کے مطلب تو میں یہاں پر آپ نے ایک ایکسپرٹ کو دعوت دوں گا وہ ہے عدیل بٹی صاحب تو ویلکم عدیل صاحب ییلو رست ایک فنگل ڈزیز ہے جو کہ بڑی تیزی سے کھیت میں پھیلتی ہے اس کا سپور فارمیشن جو یہ سپور اپنے بناتی ہے اس کے لیے اس کو ٹیمپریچر آٹھ سے بارہ سینٹی گریٹ چاہیے ہوتا ہے اور اس کے بعد اگر اس ٹیمپریچر بارہ سے پندرہ سینٹی گریٹ رہے تو یہ اپنی ڈیویلمنٹ کو ایکٹیو کر دیتی ہے بڑی تیزی سے پودے میں پھیلنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ ڈزیز کو بہت کم ٹائم چاہیے ہوتا ہے اپنی کلونی بنانے کے لیے سپورٹس کی جو کہ ہوا کی مددہ سے ایک خیل سے دوسرے خیلت میں شفٹ ہو جاتے ہیں اس کا جو لائف سائیکل ہے یہ ساتھ دن میں پورا ہو جاتا ہے اور اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ یہ پتے میں جو گرین پارٹ جو کاربو ہائیڈریٹ ہوتے ہیں ان کو ختم کر دیتی ہے پتہ ییلو ہو جاتا ہے اور اس کی پودے کی جو روٹس ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں یہ پتے پہ ییلو کلر کی لائنیں ہوں گی سپورٹس اس کے اوپر نمائی نظر آ رہے ہوں گے اگر آپ اس کو ہاتھ سے مس لیں گے تو آپ کے ہاتھ پہ حلدی نمائی جو ڈسٹ ہے وہ لگ جائے گی وہ بیسیکلی اس کے سپورٹس ہیں جو کہ آپ کے ہاتھ کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں اس بماری کے کنٹرول کے لیے سنجینٹا کے پاس ٹیلٹ پلس ایزا بیان ٹکنالوجی ہے جس میں آپ نے ٹیلٹ دو سو میلی لیٹر فی اکڑ اور ایزا بیان فور ہنڈر میلی لیٹر پر اکڑ کے حساب سے ٹینگ مکس کر کے سپریے کرنا ہے اس کی دو اپلیکیشن رکمنڈیڈ ہیں پہلی سپریے آپ نے پچپن سے پینسٹ دن کی فصل پر سپریے کرنا ہے جب عودہ اپنا جار مکمل کر لے دوسرا سپریے آپ نے گوب کی حالت میں کرنا ہے ان دونوں کا فیدہ یہ ہوگا کہ جو جنڈے والا پتہ ہے جو فلیگ لیف ہے جس نے سٹے کو خوراک دینی ہے وہ طاقت میں رہے گا اور بماری سے پاک رہے گا اس کی وجہ سے آپ کو فصل میں واضح فرق پیداوار میں نظر آئے گا